السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ایلی بری گود مانگ ناظرین کیا حال جالیں آپ لوگوں کے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو سب چھک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویکنڈ ہمارا اچھا گزارا اور ہم سب ساتھ اپنی گھر والوں کے ساتھ پیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ تنرستی آفیت کے ساتھ رکھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کا بہت شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی آزمائش میں پریشانیوں میں چاہے وہ کسی کی بھی ہو اولاد کی ہو ہمارے اپنے آپ سے ریلیٹڈ ہو تن کی ہو مال کی ہو دولت کی ہو عزت کی ہو عزت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کوئی نوازی بھی نوازی ہے تو عزت کی ہو کسی قسم کی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیشہ اپنے حفظ و عمان میں اور آفیت کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آمین آج ہم اپنے شو پہ بنائیں گے آرنج سوفلے بہت زبدست کینو آئے رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں مجھے تو اتنا افسوس ہے مجھے چند فروٹ ہیں جو مجھے بہت پسند ہے اور چند فروٹ ہیں جو میں بری باتیں اس طرح کہنا ہے لیکن چند فروٹ ایسے ہیں کہ میں ان کو چھیل کے کٹ کی بھی نہیں دیتی اپنے میاں کو کہتی ہوں نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے کچھ ہوتا ہے جس میں سے ایک پپیتہ ہے میں کبھی نہیں کٹتی شادی کو چھہلیس سال ہو گئے اور وہ جب بھی لے کے آتے ہیں پپیتہ مجھے کہتے ہیں شیلن کٹ کے میں کہتے ہیں سوری آئی کانٹ ڈوئیٹ پتہ نہیں کیوں تو اور یہ کینو I love it بہت پسند ہے اچھا کینو ہو تو آپ کھائیں آپ اس کا جوز پیئے مصمبی کا جوز پیئے فل اپ ویٹیمن سی تو بہرہ لاج ہم آپ کو اورنسو فری سکھائیں گے حالانکہ مجھے پتہ ہے نائی نے سکھا چکے ہیں لیکن میری ریسیپی ڈیفرنٹ ہے آپ ذرا دیکھیں گا یہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آسان بھی ہے سیزن میں بھی ہے اچھا آپ اس کو پورا سال بنا سکتے ہیں کس طرح آج کل کینو اچھے آئے ہوئے نا تو آپ کینو لے لیجے چار چھے ڈازن کینو لیجے کینو کا جوز نکال کے فریز کر لیں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ایک ایک کپ جتنا فریز کر لیجے جب بھی آپ کو رمضان شریف میں اگر اورنسو فلے کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ نے وہ فریزر سے ایک ڈبا نکالا ایک کپ کا تین چھوٹھا ایک کپ کا اورنسو فلے بنا لیا بہت مزی کا منز ہے لائٹ تھنڈا تھنڈا بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی وائٹ چوکلیٹ بھی اچھا اس میں کوئی دود استعمال نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں ہم ایک انڈا یوز کریں گے ایک انڈے کی زردی یوز کریں گے اور بس کریم ہے وائٹ چوکلیٹ ہے اورنج جوز ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے اور اورنج جیلی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے کاؤنٹر کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں آج کا شو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کی طرف آتے ہیں اچھا یہاں میرے پاس جیلٹن ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون جیلٹن کو میں کوٹر کپ پانی میں سوک کریں گے یہاں پہ ہم لیں گے ایک پورا انڈا ایک انڈے کی زدی ٹھیک ہے اچھا ایک انڈے کی زردی لے لی میں نے ایک انڈا لے لیا میں نے اس میں میں چینی ڈال رہی ہوں پسیوی پور ٹیبل سپون پور ٹیبل سپون چینی چلی گئی اور اس میں جائے گی وائٹ چاکلیٹ وائٹ چاکلیٹ میرے پاس ہے تقریباً ثری فورت کپ قدو کشکیوی بریک آ چکی ہے ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور یہاں پہ میں ایک کام یہ کروں گی اس کو بلکل ہلکے چولے پہ آپ دیکھتے ہو جاؤ بلکل ہلکا نہ ہونے کے برابر بیکوز اس میں کچھا ہندہ ہے کچھے ہندے کی زردی ہے تو اس کو ہم مکس کر کے اس پہ رکھ رہے ہیں چولے پہ ہلکا سا کک کریں گے جب تک کہ ہماری چاکلیٹ میلٹ ہو جائے ملتے ہیں آپ سے بیک ٹکاو اورنج سوفلے اجسا انڈی کی زردی ایک ادت سابت انڈا ایک ادت چینی چار کھانے کے چمچے وائٹ چوکلیٹ ایک سو پچیس گرام اورنج جو س ایک سو پچیس گرام ویپٹ کریم دو سو گرام جیلٹن ایک چائے کا چمچہ اورنج جیلی ایک پیکٹ اورنج سلائس ڈیکوریشن کے لیے ایک انڈا ایک انڈے کی زردی اس میں ہم نے شامل کیا تھا 125 گرامز وائٹ چوکلیٹ گریٹ وہ ڈال دی ہم نے تقریبا 3 4 کپ تھا وہ ڈالا ہم نے اور ہم نے اس میں چینی ڈالی 4 ٹیبل سپون پسی بھی ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ رکھے اس کو مل کر دیا یہاں میرے پاس جیلٹن ہے جو میں نے لی تھی 1 ٹی سپون وہ ہے میرے پاس اب اسی میں میں دال رہے ہوں اورنج جوس ایک کینو کا اورنج جوس ہے ایک پیکٹ اورنج جیلی کریسٹلز اس کو ہم رکھتے ہیں ہلکے چولے پہ ملٹ کرنے جیلی کو جیلٹن تو ملٹ ہو چکے آپ ساتھ ہی کر سکتے ہو جیلٹن جیلی کریسٹل اورنج جوس اور تھوڑا سا پانی رال کے ایک ساتھ کر لو السلام علیکم صدف کہاں غائب ہیں السلام علیکم آپا جانو کیسے ہیں الحمدللہ کہاں غائب ہیں آپا میں نے آپ کو قسم خدا کی اتنی دفعہ کال ملائی ہے میں آپ کو بتانی تک کہ وہ کال میری پکنی کرتے تھے یا کیا تھا بارحال اب میری آپ سے بات ہو رہی ہے اور میں نے کہا کیا ہو گیا بھئی میری آپ سے بات نہیں ہو رہی اتنا عرصے بات آپ سے آپ کی آواز سنی ہے میں نے کیوں ٹی وی نہیں دیکھتی آپا میں بلکل دیکھتی ہوں لیکن میں کال ملاتی تھی میری کال نہیں مل رہی تھی پتہ نہیں کیا نظر لگ دیتی لوگوں کی اور آپ ٹک ٹاک آپ اللہ کا شکر آپا میں نے بھی آپ کا وہ ٹرائے کیا تھا کیا کہتے ہیں چٹھارا ٹکن کڑاہی اچھا آپا it was very good in taste very good لیکن اس کے اندر آپا صرف گریوی کا مسئلہ مجھے بتائیں میں نے نا ون کیجی کی بنائی تھی ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ میں گریوی کی کسنا پڑھا سکتی ہوں آپ نے اس پر دہی ڈالی تھی نہیں نہیں اچھا تو اگر آپ دہی ڈالا تھا دہی ڈالا تھا اس کے اندر میں نے دہی ڈالی تھی بہت تیسٹی آپا نو ڈاؤٹ کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اس میں آدھا کب دہی بڑھا دیجیو اور وہ آپ ڈالیں گی جب آپ کی چکن تیار ہو جائے گی تو آدھا کب دہی پھینٹ کے گرم گرم کڑھائی کر کے اور پھر آدھا کب دہی ڈال کے اس کو جلدی سے مکس کر کے سرف کرتا ہے زبردستہ آپا آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کلو کھیر میں کیا کہتے ہیں چین ہی کسی دلے گی آج کلو دود میں وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا آپ کو ایسا دیکھیں پانچ کلو دود میں میں ایک پاؤ چاول ڈالتی ہوں اور میں تین پاؤ تین پاؤ یعنی تین ڈبے میں چینی کلو آپ ایک کلو ڈال دیجئے گا اچھا ٹھیک ہے اور آپ یعنی کہ مجھے نا بہت تیز میٹھا پسند نہیں ہے تو آپ پہلے تین ڈبے ڈالیے چک لیجئے اگر کم لگ رہا ہے تو اور ڈال دیجئے اگر آپ کو سہی لگ رہا ہے تو روک دیجئے ہی کیا پا تھینکیو سو مچ آپ آجا ہوں اللہ میں آپ کو سلامت رکھے آپ جان ہے میری تھینکیو بیتا بہت شکریہ اچھا دیکھیں جیلی جیلیٹن اورنگ جوز سلامت رکھے اللہ سب کچھ اس میں آگیا اب ہمیں اس میں کریم کو پولڈ کرنا ہے کتنا آسان ہے بتائیں اورنگ سوفلے ایک تو آسان سستا یہ سوفلے آپ آرام سے چار لوگ اس میں بہترین آرام سے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں میتھا تو خیر پیٹ بھر کے کیا کھاتے ہیں لیکن کھا سکتے ہیں چار لوگ اگر آپ کو اس کو زیادہ بنانا ہے دعوت کے لئے بنانا ہے تو اب ڈبل ریسپی کر لو ہر چیز ڈبل کر لو کریم ویپٹ دو سو گرام ایک کپ بھر کے اچھی طرح سے فولڈ کر دیں یا بیٹر سے لو سپیٹ پہ بیٹ کر دیں یہ تو جم بھی رہے سوچیں کتنے جلدی ہو جاتا ہے الحمدللہ لیکن یہ مصمبی سے نہیں اچھا بنتا ہے اچھا مصمبی سے نہیں کینو سے اگر آپ کو تھوڑا ڈاک کرنا ہے کلر اس سے تو آپ بیک ہاؤس کا اورنج کلر یوز کر لو ویوز کریں گا سیٹ کرنے رکھ دیں گے جب سیٹ ہو جائے گا تو کریم کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اور ایک کینوں کے میں نے سلائسز کاٹیں ایک کینوں کی سلائسز کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی چکن پہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلیئے بریک کی طرف بریک لے کے آپ واپس آئیے اور ہم فوراں آکے چکن کریں گے کس ٹائم شاٹ ہے ہمارا اور ہمیں چکن فوراں سے گلانی ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اورنج سوفلے اجسا انڈی کی زردی ایک ادت سابت انڈا ایک ادت چینی چار کھانے کے چمچے وائٹ چوکلیٹ ایک سو پچیس گرام اورنج جوس ایک سو پچیس گرام ویپٹ کریم دو سو گرام جیلٹن ایک چاہ کا چمچہ اورنج جیلی ایک پیکٹ اورنج سلائس ڈیکوریشن کے لیے چی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور لائیف روم مسالہ ٹی بی ہم بنا رہے ہیں ہم کی سیکنڈ ریسیپی تندوری ملک مسلم ویڈ گریوی اوکے فور دس ای نید تو مارینیٹ اس ہول چکن اپ ون کیجی اس کا ویٹ ون کیجی ہے اور اس کو مجھے کٹس لگا دیں گے اور اس کو مجھے مارینیٹ کرنا ہے مارینیٹ کریں گے ہم اس کو جنگر گارلک پیسٹ یوکے ہمارے پاس اٹیلیا کا موجود ہے ون ٹیبل سپوون ون ٹیبل سپوون جنگر گارلک پیسٹ اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے رس مار یا کی کی جو کس کا سسٹر برینڈ ہے کی چلی ساوس یا گریم چلی پیسٹ جو آپ کی مرضی ہے ایم یوزن چونکہ مرمو سلم ہے تو اس پہ میں ڈال نہیں ہوں چلی ساوس ٹھیک ہے چلی ساوس اس میں جائے گی ون ٹیبل سپوون چلی پاوڈر ایک ساید پہ میں مسالے ڈال رہی ہوں چلی پاوڈر سپوون کوڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر کوڈر ساوڈر ساوڈر ساوڈ پاوڈر Não بھناز کود آوا زیرا half teaspoon soft fennel seeds half teaspoon okay then i will add oil, first we will add black salt. Kala namak, black salt, half teaspoon, dahin, three tablespoon, whipped okay, cashew nuts, kaju, pissewe, agar kaju nahin ya, aap ke paas badam daal deeje two tablespoon cashew nuts, cream three tablespoon one tablespoon and tandoori masala one tablespoon, any good brand aur hum is mein dalhenge, all spice powder, garam masala powder one teaspoon jaldi se recap kar rahi ho because time nahin meinne ek peale mein le liya saare ingredients ingredients meinne liya dahin three tablespoon okay, cream three tablespoon ginger garlic paste italia ka one tablespoon chili chili sauce kiki one tablespoon lemon juice kiki ka two tablespoon chili powder one teaspoon dhania powder half teaspoon half teaspoon husband us ke baad ne, hamne saaf piece ke daal dee half teaspoon اور کالا نمک ہافٹی سپون تندوری مسالہ ون ٹیبل سپون کاجو پسے وے ٹو ٹیبل سپون اس کو ہمیں بہت اچھی طرح ٹکن کو میرینیٹ کرنا ہے ایک بات آپ لوگ اپنے پلو سے باند دیجئے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس ٹکن کو دعوتوں کے لئے بنائیں رمضان میں ڈینرز کے لئے بنائیں تو اس کو پلیز اوور نائٹ میرینیٹ کر کے اور فریج میں رکھ دیجئے یہ آدھے گھنٹے میں میرینیشن میں بس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کم از کم آپ کو اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے میرینیٹ کرنا ہے جب یہ بڑے مزید کی بلتی ہے میرے ساتھ مسئلہ ہے مجبوری ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمیں دو ٹیبل سپون آئل لینا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اٹیلیا کا پامیس آلیب آئل دو ٹیبل سپون اور اس میں میں چھکن ڈال کے اس کو گریل کروں گی اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ چھکن میں ہی آئل ڈال لیجئے اور اس کو آون میں ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پہ آپ بیک کریں گے روست کریں گے فور ہاف این آر ٹھیک ہے میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ رمانی ریکنی اس کو ہم دونوں سائٹس پہ اچھی طرح روست کرتے ہیں پانچ منٹ پھر یہ سارا مسالہ اس میں ڈال کے اور اس کو میں کم از کم پاندرہ بیس منٹ روست کروں گی اور پھر آ جاؤں گی اس کی گریوی پہ سائے بہت مزید اور غروبی غروبی بہت ہی اور دو تو یہ سیپسیل سیپسیل ہو کیسیل سیپسیل 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 اس کے یکسی ڋی ایک سائٹ پہ اچھی طرح روست کر لی گئے میرے پاس ٹائم لی ہے میں پانچ نیٹ نہیں دے سکتی تو میں اس کو دو تین منٹ ٹرائے کروں گی پھر اس کی سائٹ ٹرن کر کے دو تین منٹ ٹرائے کروں گی پھر یہ پورا مارینیشن اس میں ڈال دوں گی کور کر کے اس کو پندہ منٹ چھوڑ دیں گی پھر چاہد جب تک دیکھ آ جائے گا آپ دیکھ لے کے آئیں گے کہ میں آنکھ اس کی ڈیوی سار کر رہی ہوں مجھے خوشبو آ رہی ہے کی نیچے سے یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگے دیکھیں کتنا پیارا کلر آگے میں آپ کے سامنے اس کو مصالے کو مارینیشن کو اس میں ڈال رہی ہوں اور کور کر رہی ہوں آنچ ہلکی کر رہی ہوں ٹاکہ یہ جلی نہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کتا تندوری مرخ مسلم with gravy عجزہ سالم چکن ایک کلو، ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ، گرین چلی پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ، لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے، پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ، پسا دھنیا آتھا چاہ کا چمچہ، بنا اور کٹا زیرہ آتھا چاہ کا چمچہ، پسی سانف آتھا چاہ کا چمچہ، تیل دو کھانے کی چمچے، کالا نمک آتھا چاہ کا چمچہ، دہی تین کھانے کی چمچے، پسے کاجو دو کھانے کی چمچ مکھن دو کھانے کی چمچے دہی تین کھانے کی چمچے کٹا ہرہ دھنیاں تین کھانے کی چمچے جی جن آپ کو شام دے دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ مارننگز اور یہاں پہ ہم نے ہمیں چکن کو چڑھا دیئے یہ دیکھیں کہ آرام سے پک رہی ہے ابھی میں اس کو پانچ منٹ کے بعد اس کا دوبارہ سے سائٹ چینج کر دوں گی میں نے آپ کو بتا دیا it's your choice if you want to bake it in the oven you can roast this in the oven for half an hour on 180 degree اچھا یہاں پہ میں نے آپ کی ریسپی میں گریوی کے لیے half cup تیر دکھا میں نے half cup نہیں دالے میں نے quarter cup ڈالے اور اس میں میں نے سابت زیرہ بگھار کے لیے ڈال دیا ہے 1 half teaspoon sorry اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کپیاز چاپٹ یہ کیمہ بنا رہی ہوں میں چکن کا ایک پاو ہے 250 گرامز یہ میں نے آدھا پاو لیگ کا لیا تھا آدھا پاو اس کو کا تھا سینے کا بنا دو کیمہ یہ ایک چلی کیمہ بند رہا ہے بھی پیاز ہم نے لے لی ایک کپ پیاز کو ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے گالک کے بعد اس کے بعد زیرہ کے بعد اب میں اس میں جنجر گالک پیسٹ آل رہی ہوں ڈالیا کا 1 ٹیبل سپول اب میں اس میں شامل کروں گی ہماری کی برائن کی پیری پیری ساوس گرین چھلی ساوس اور مسترد پیسٹ کی کی گرین چھلی ساوس اس میں آپ کا لکھا ہے پیسی وی ہری میجان چھوٹ گئی ہے یہ آگئی ہے تو اس میں یہ ڈال دیں مزیگی ساوس مجھے کی ساوس بانتی ہے اس کی گریری مسترد پیسٹ حاف تیسپون ہیت تمیٹوز وان فائنلی چاپ یا چاپرائز بہا ٹیسٹی پیما دنے گا یہ جو آپ مرگ مسلم کے دش میں سائید میں رکھیں گے 250 گرامز چکن مینس ملتا ہے ہماری بھیری لیٹھل وارٹر کاؤتہ کا پانی کور کر کر اس کو چھوڑ دیجئے اور اب ہم آتے ہیں اپنی چکن کی طرف تاکہ اس کو ہم ٹرن کریں گے سامر چھوڑ دیجئے گیا ہاں پھٹا سوں بولے اللہ ماں کی چلیں بھائی بخت آ گیا ہے ریکی آپ کا ہو گئی ہے چکن تو انشاءاللہ ہو جائے گی ذرا سا میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ نیچے لگے نہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھتے ہو جائیے بس اس میں مجھے اور کیا ڈالنا ہے اس میں مجھے جو مسالے ڈالنے وہ آپ دیکھتے ہو جائیں پھر ہم جا رہے ہیں ری کیپ پہ حلدی پاودر half teaspoon salt ہم نے مرینیشن میں salt نہیں دالا تھا اس میں دال رہی ہیں لیکن تندوری مسالہ تھا صورتی salt one teaspoon dahin three tablespoon butter two tablespoon ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح اب میں بھون رہی ہوں جب تک آپ چلیے ری کاٹ پہ اور بریک لے کے آئیے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تندوری مرخ مسلم with gravy اجزا سالم چکن ایک کلو ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ گرین چلی پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ لیمو کا رس دو کھانی کی چمچے پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسا دھنیا آتھا چاہ کا چمچہ بھنا اور کٹا زیرہ آتھا چاہ کا چمچہ پسی سوانف آتھا چاہ کا چمچہ تیل دو کھانی کی چمچے کالا نمک آتھا چاہ کا چمچہ دہی تین کھانی کی چمچے پسے کاجو دو کھانی کی چمچے کریم تین کھانی کی چمچے گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ تندوری مسالہ ایک کھانے کا چمچہ گریوی کے لیے اجزا تیل آدھا کپ سابت زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ ادرک لیسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچ ایک کھانے کا چمچہ کٹی پیاس ایک کپ ٹیمارٹر چاپ رائزڈ ایک ادھا چکن کا قیمہ سو گرام پانی آدھا کپ ببلی پیاس کا پیسٹ آدھا کپ مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانے کی چمچے دہی تین کھانے کی چمچے کریم تین کھانے کی چمچے کٹا ہرہ دھنیا تین کھانے کی چمچے سالم چکن پر کٹ لگا کر تمام اجساسے چار سے چھے گھنٹے مارینیٹ کریں پھر اون میں پینتیس منٹ گریل کر کے اچھی طرح روست کر لیں گریوی کے لیے تیل گرم کر کے ثابت زیرہ درک لیسن اور کٹی ہری میچ فرائے کریں کہ وہ لائٹ کولڈن ہو جائیں اب پیاس فرائے کریں پھر چوپرائز ٹیمارٹر ڈال کے فرائے کریں کہ تیل اوپر آ جائیں چکن کا قیمہ شامل کر کے اچھی طرح فرائے کریں آدھا کپ پانی ابلی پیاس کا پیسٹ پیسہ زیرہ گرم مسالہ حلدی نمک مکھن دہی کریم اور کٹا ہرہ دھنیا ڈال کر دھیمی آج پر دس پینٹ پکائیں کے تیل اوپر تیرنے لگے اسمبل کے لیے سرونگ پیٹ پر چکن رکھیں اوپر گریوی ڈالیں سائیڈوں کو قیمے ہری دھنیاں پودینیں اور لیمن ویجز سے گانش کر لیں اور کریم ڈال کے گرم سرف کر دیں اورنج سوفلے اجسا انڈی کی زردی ایک ادت ثابت انڈا ایک ادت چینی چار کھانے کے چمچے وائٹ چاکلیٹ ایک سو پچیس گرام اورنج جوس ایک سو پچیس گرام ویپٹ کریم دو سو گرام جیلٹن ایک چاہ کا چمچہ اورنج جیلی ایک پیکٹ اورنج سلائس ڈیکوریشن کے لیے ترکیب ایک ساس پینٹ میں انڈے کی زردی اور چینی ڈالیں پھر اسے سیمبرنگ وارٹر بول پر رکھ دیں اب اس میں چاکلیٹ شامل کر کے وسک کریں کہ وہ بگل جائے پھر اسے نکال کے تھنڈا کر لیں اب جیلٹن کو اورنج جوس میں حل کر کے لیکن جو کیمہ ہم نے بنا لیا تھا ریڈی ہو گیا چکن میں نے نکال دی چکن کا جو میرینیشن اس کے اندر تھا آدھا میں نے چکن کے اوپر ڈال دیا آدھا کہاں گیا آدھا میں نے کیمہ میں مکس کر دیا اس کو آپ بانس کے ساتھ یا شیر مال روگ نین آن کے ساتھ ساف کریں تھوڑا کیمہ اندر بھی ڈال دے اندر کی جو چکن کی کاوٹی ہے اس میں بٹاختے ہیں بیفوریو تک دیستو تیوبل ربابین کٹ دیجیگا اس کی تانگوں پے سے بسم اللہ اور وہ ہمارا اورنج سوفلے پریم سے تھوڑا سا پائپ کیا اور اورنج نکال کے پینوں کی پھانکیں نکال کے اس سے ہم نے سائز میں اس کو ریکوریٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تو تھی ہماری آج کی دونوں ریسپیز آئی ہوپ آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا ضرور بنائیے رمضان شریف آرہیں لوگوں کی گھر افتاری بھیلنی ہوتی ہے بچیوں کے گھر اس طرح سے بنا کے بھیجیں میٹھے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے چھے مہینے آپ اورنج سوفلے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا اورنج جوس ایک ایک کپ نکال کے فریز کر دیا تو بہترین رہتا ہے کڑوانی ہوتا ٹھیک ہے چلی جی اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے مجھے بہت زیادہ انتظار ہے ساتڑی اور سنڈے کا آپ لوگوں سے ملنے کا انشاءاللہ ٹائمنگ ہم آپ کو اپنی کل بتائیں گے پرچو بتا دیں گے اور بہت زیادہ انتظار رہے گا تو آپ لوگ ضرور آئیے گا ہم سے ملنے جس جو کال کر کے کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے ملنا ہے ملنا تو یہ بہت بڑا ایوینٹ ہے مسالہ کا جس کو ہر سال آپ لو کامیاب بناتے ہیں تو دو کم ان میٹ اس انجھواری اسیل تھانکیو سو مچ پور واشنگ مسالہ مانی اپنا بہت خیال رکھے اللہ حافظ ملنا ہے ملتا ملنا تحقا سلام اس سے ملنا ہے موسیقی 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 موسیقی